یہ واقعہ ہے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے ساتھ ایک بھیڑیے کے فصیح عربی زبان میں کلام کرنے کا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور لا توعزق کو خدا مانتے تھے ان دونوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیہ ایک ہرن کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے پس ہرن حرم میں داخل ہو گیا تو بھیڑیہ واپس مڑ گیا حرم وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کے لیے شکار کرنا منع ہے لیکن ایک بھیڑیے نے یعنی کہ ایک جانور نے بھی حدود حرم کا احترام کیا اور حدود حرم کے اندر شکار نہیں کیا اس پر ان دونوں نے بڑا تاجب کیا بھیڑیے نے جب ان دونوں کے تاجب کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس سے بھی عجیب تار بات یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ مدینہ میں تمہیں جنت کی طرف بولا رہے ہیں اور تم انہیں دوزخ کی طرف بولا رہے ہو اس پر ابو سفیان نے کہا لا تعُوزہ کی قسم اگر تُو یہ بات مکہ میں کہتا تو ضرور مکہ والوں کو خالی گھروں والا کر دیتا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت کی طرف بلانے والی بات فصیح عربی زبان میں لوگ اگر ایک بھیڑیے کے مو سے سنتے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مدینہ طعیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور کلمہ طعیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے شکریہ